بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان صاحب نے اب نئی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے جیل برہو تحریک کا تو آپ سنی رہے تھے لیکن اب عمران خان صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا ہے اگر نوے دن کے اندر اندر پنجاب اور خیبر پختونقاہ میں الیکشن نہ ہوئے تو اس کے لیے اب نئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے یہ حکمت عملی ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالف ٹیلیویشن چینلز کو بھی اس کو کور کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ نہ صرف اس تحریک کو کور کریں بلکہ مانیں کہ یہ بہت ہی طاقتور تحریک بننے جا رہی ہے عمران خان صاحب نے اب آئین کے حوالے سے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور اس میں کون لوگ شامل ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو وہ اس لیے کہ حکومت کسی بھی صورت میں الیکشن میں نہیں جانا چاہتی الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب ان کے درمیان اب ایک میٹ چل رہا ہے ادھر سے ادھر گیند ادھر سے ادھر کبھی جی ان سے ملاقات کا وقت لے لیا ہے اب گورنر پنجاب جو ہیں وہ ملاقات کریں گے الیکشن کمیشن کے ممبران سے اور ان کو بنایا جائے گا تین رکنی الیکشن کمیشن کے ممبران ہوں گے کہ جی آپ تحریک دے دیں گورنر کہیں گے جی اچھا جی میں کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سوالے سے پریشان ہے کیونکہ کہا جائے گا کہ جناب آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی زفقالی بھٹو نے انیس سو تہتر قائن دیا ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب آپ نے ہی آئین توڑا ہے اپنے نانا کا بنایا ہوا آئین آپ نے توڑا ہے کھلم کھلا توڑا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں اسی لئے بلاول بھٹو صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جن کو پسند نہیں کرتے ان سے بھی بات چیت کریں گے اور آئین کے خلاف کچھ ہوا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے اب ان کو بھی اس طرح کے بیانات دینے پڑ رہے ہیں عمران خان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے وہ کہنے جی اس وقت حالات ایسے ہیں بڑی مشکل ہمیں پاکستان اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے ایوان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کس طرح کی سیاست کرنی ہے پارلیمنٹ سے باہر کس طرح کی سیاست کرنی ہے یعنی عمران خان پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو ان سے بھی بات چیت کرنے پڑے گی ساتھ چلنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا اب ان کو بھی خیال آ رہا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے کیونکہ آئین ایم ایف کی شرائط جیسے جیسے مانی جا رہی ہیں لوگوں پر اتنا زیادہ دباؤ آ رہا ہے اتنا زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت برداشت سے باہر ہو چکی ہے ان کے بھی اب آپ دیکھیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بھی کہہ دیا گیا ہے اس سے پہلے بجلی قیمتوں میں اضافے کی شرط مان لی گئی ہے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں اور ابھی تو یہ سلسلے کا آغاز ہے ابھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا گریلو سارفین کے لیے الگ گیس کی قیمت بڑھائی گئی ہے کمرشل سارفین کے لیے الگ بڑھائی گئی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ جو سیلنڈر ہے وہ اور مہنگا ہو جائے گا پاکستان میں مجارٹی پاکستان میں مجارٹی جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ کوئی یہ سوئی گیس جو عام گھروں تک پہنچ رہی ہے یہ نہیں کرتے سیلنڈر والی گیس استعمال کرتے ہیں اب اس پر بھی اثرات آئیں گے تو اب یہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور جو ابھی آگے ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے سیاسی خودکشی ہے کہ وہ الیکشن میں چلی جائے وہ ہر ہر باز مانا چاہتی ہے کہ کسی طرح سے الیکشن نہ ہو سکے انہوں نے اسلامباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیئے تو پنجاب اور خیبر بخت انخواہ کس طرح سے وہ سوچیں گے اب یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا اچھا جیل بھرو تحریک پر یہ خوش ہو رہے تھے آؤ جی ہم پکڑیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا یہ لوگ آئیں گے خود ہی گرفتاریاں دیں گے تو ان پر کوئی ظلم و ستم ہوگا تو جیل بھرو تحریک ایک احتجاج کا طریقہ تھا کہ توڑ پھوڑ نہ کی جائے لیکن اب جیل بھرو تحریک تو ایک طرف ہے اب اس کے علاوہ اب نیا جو عمران خان صاحب نے ایک کارڈ کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے باوجود اگر نوے روز میں عام انتخابات نہ ہوئے تو پھر نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے آئین بچاؤ تحریک شروع کرنے پر غور شروع کر دیا ہے آئین بچاؤ تحریک اب یہ آئین بچاؤ تحریک خاص وقلہ سیول سوسائٹی اور تحریک انصاف کے رہنموں کے لیے ہے اب جس چیز میں وقلہ شامل ہو جائیں گے تو آپ سوچئے کہ آئینی طور پر قانونی طور پر کتنی مضبوط ہو جائے گی اس وجہ سے کہ آپ پھر پاکستان کی جوڈشری پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی بارز وہ بھی اب آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے کہ یہ آئین کی خلافرزی ہو رہی ہے ان کو بھی پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح کرنا ہوگا کہ اب ہائی کورٹ نے جب کہہ دیا ہے تو اب کیوں خلافرزی کی جاری ہے یعنی ایک طرف عدالت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس طرف بھی اب تحریک انصاف جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی کی بات ہو رہی ہے تو اب ظاہر ہے اس پر وکلا پہلے ہی کہہ چکے ہیں پہلے تو کچھ بارز نے کہا کچھ وکلا تنظیم ہونے کے ہم جل بور تحریک میں آئیں گے لیکن اب آئین بچاؤ تحریک کی طرف تو وہ اس سے زیادہ متحریک ہوں گے اور اسی حوالے سے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے آئین بچاؤ تحریک کے حوالے سے وکلا اور سیول سسائیٹی سے مشابرت شروع کرتے ہوئے پی ٹی آئے وکلا ونگ کو متحریک ہونے کی ہدایت کر دی ہے آئین بچاؤ تحریک کے پہلے مرلے میں وکلا سیول سسائیٹی اور پارٹی رہنما اتجاج کریں گے اور دوسرے مرلے میں امران خان خود میدان میں اتریں گے ابھی تو دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے امران خان صاحب ابھی اپنے گھر میں ہیں وہ ابھی اس طرح سے باہر نہیں نکل پا رہے ابھی جب وہ باہر آئیں گے تو سوچئے کیا محول بن جائے گا اب امران خان صاحب نے اس سے پہلے لہور ہائی کورٹ نے جس طرح سے الیکشن کمیشن کو اسمبلی ٹوٹنے کے بعد نوے روز میں الیکشن کرانے کی ادائیت کی تھی تو اس کے بعد امران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اب تو ان پر زیادہ پریشر آ گیا ہے اور شاید اس طرح جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اب لگتا ہے کہ جیل بھرو تحریک سے پہلے اب بکلا کو سویل سسائیٹی کو متحریک کیا جائے گا کیونکہ آپ جتنے بھی بکلا سے بات کریں گے سویل سسائیٹی کے انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگوں سے بات کریں گے دانشوروں سے بات کریں گے یہ تو آئین بڑا واضح ہے پاکستان کا کہ نوے دن کے دن الیکشن کروانے نہیں کروائیں گے تو یہ آئین کی خلابرزی ہوگی اور یہ برداشت نہیں کی جا سکتی اچھا اب اس کے علاوہ جناب امران خان صاحب واضح کر چکے ہیں کہ اگر یہ ہوا یعنی نوے دن کے دن الیکشن نہیں ہوتے آئین کو توڑا جاتا ہے تو پھر آرٹیکل سکس لگو ہوگا آئین شکنی کا آرٹیکل جس کی سزا بہت سخت ہے لیکن وہ تو تب ہے جب حکومت میں آئیں گے تب آرٹیکل سکس لگا سکیں گے درخواستیں بھی دیں گے وہ سب کچھ ہوگا لیکن اس سے پہلے اب یہ ایک جو وقلا کو شامل کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دباؤ میں آ کر گورنر پنجاب نے بھی اہم اجلاس طلب کر لیا ہے کہ آئین جی الیکشن کمیشن کو کام آئے چلیں بات چیت کرتے ہیں بلاول بھٹو کا میں نے آپ سے حرص کر دیا جب بھی آئین توڑا گیا نقصان ملکہ ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوں انہوں نے دیں کہ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا بھی کہہ دیا ہے اگر کوئی غیر جمہوری قدم لیا گیا تو ہم خموش نہیں رہیں گے اس طرح کا اپنے پر جن کا پریشر آرہ سوالسسائٹی اور وکلا کا اس سے جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں الیکشنز کو اتنا ملکی معیشت مشکلات میں آ رہی ہے بینلقامی ائرلائن نے پاکستان کے لیے پروازے بند کر دیں اب یہ ایک اور جناب کارنامہ دکھا دیا ہے اس حکومت نے ورجن اٹلانٹنگ لندن سے لہور اسلامہ کی پروازے چلاتی ہے اس نے جناب پروازے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ پاکستان کی ساکھ انٹرنیشنلی تنی متاثر ہو رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ریمیٹنسز پاکستان آپ اس وقت دیکھیں ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط ماند رہا ہے صرف ایک ارب ڈالر کے لیے اور اس حکومت نے کتنا نقصان پہنچا دیا ہے گزشتہ دس مہینے میں امران خان صاحب کے دور میں تین ارب ڈالر کے لگ بھگ چلی گئی تھیں ترسیلات ازار ریمیٹنسز ایک مہینے میں ہر مہینے میں ایبرج میں آپ سے حفظ کر رہا ہوں اب یہ کئی سالوں کے بعد ہوا ہے کئی سالوں کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان کے ترسیلات ازار ریمیٹنسز دو ارب ڈالر سے بھی نیچے چلی گئی ہیں ایک مہینے میں پڑھا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت نے اتنی محنت کی اس کام پر کہ کسی طرح سے دو ارب ڈالر سے نیچے رہے ہیں پھئی تین ارب سے مہانہ میں آپ سے حفظ کر رہا ہوں مہانہ تین ارب ڈالر ہوں اور وہ دو ارب سے بھی نیچے آ جائیں یہ بلکل پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ اتنا نیچے آیا جائے اتنا پیچھے جائے جائے تو اب آپ دیکھیں کہا گیا کہ ساگڈار صاحب نے پہلے تو بڑے قرضے لیے ڈالر کو کنٹرول کیا لیکن باہر سے پچھلی دفعہ جب وہ تھے نواز شریف صاحب جب وزیراعظم تب تھے تو باقی سب انہوں نے برباد کیا پاکستان کی ایک سپورٹس بھی اس طرح نہیں بڑھیں لیکن کم از کم ترسیلات زر کچھ نہ کچھ بڑھ رہی تھی اس دفعہ تو ساگڈار کا دوسرا جنم یہ ہوا ہے بطور وزیر خزانہ اس میں تو انہوں نے وہ کام بھی برباد کر دیا کہ ترسیلات زر کی نیچے گرا دی نہیں ہر مہینے ایک رب ڈالر کا نقصان ہر مہینے ایک رب ڈالر کا نقصان کروا دیا ہے کہاں ہم آئی ایم ایف سے ایک رب ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو جب یہ حالات ہوں گے تو ظاہرے یہ الیکشن سے بھاگیں گے تو عمران خان صاحب نے اب آئین بچاؤ اب یہ ملک کو اگر بچانا ہے آئین بچے گا تو ملک بچے گا آئین سے اگر انحراف ہو گیا تو پھر تو یہاں تباہی ہے یہاں بربادی ہے کچھ نہیں بچے گا ملک میں ایک عجیب بہران آئے گا اب عمران خان صاحب نے ایک اور بات بڑی ہام کی ہے پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے کارکنوں کو آگے لائے جائے گا یعنی اب جو پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں عمران خان صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں اور خود بھی متحرک نظر آئیں گے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مشکلات سہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ان کو ترجید جی جائے گی صرف یہ نہیں ہوگا کارکنوں کو بھی دیکھا جائے گا عمران خان صاحب اس وقت فل متحرک نظر آ رہے ہیں پوری طرح سے اور ایک اور عمران خان صاحب کو رلیف ملا ہے ایک اور عمران خان صاحب کی جیت یہ ہوئی ہے کہ خاتون جج کو دھمکی کا کیس عمران خان کے ورنڈ گرفتاری جاری کرنے کی استعداد مسترد اب اس حوالے سے جناب پروسیکیوٹر صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کے ورنڈ گرفتاری جاری کیے جائیں وہ آ نہیں رہے وہ زخمی ضرور ہیں لیکن کسی طرح سے وہ یہاں آ جائیں ویلچئر پر آ جائیں ان کی یہاں آزری لگائی جائیں نہیں آتے تو ان کو گرفتار کیا جائے تو اب ان کو جناب مارچ کی ڈیٹ ملی ہے اس میں اور یہ ان کی گرفتاری کی جو کوشش تھی ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی ہے اچھا اور دیکھیں کہ اب لگتا ہے یہ ہے کہ حالات اب ایسے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ورنہ توہین عدالت بھی ہے آئین بچاو تحریکہ بھی اب ڈر ہے تو نگران وزرالہ پنجاب موسیٰ نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں الیکشنز کے لئے جو ہی الیکشن کمیشن کہے گا ہم اس تاریخ کو الیکشنز کروانے کے لئے تیار ہیں کسی نہ کسی نہ ہم ڈیٹ دیں اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ساتھ آ جائے دوسری طرح میں نے بتایا کہ بلاول بھٹو بھی اب موجودہ حکومت سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جی جمہوریت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بھی دباؤ کا سامنا ہے کہ مسائل ان کے لئے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اسی طرح سے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے سینٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس پر اس قدر منفی میں کہوں گا پروپیگنڈا شروع کر دیا بغیر یہ دیکھے کہ زناب انہوں نے کہا کیا ہے کیا نہیں کہا کہ ایک ہی وزیراعظم کس طرح سے تھا ایماندار یہ چیف جسٹس نے کیوں کہا ہے کہ ایک ہی ایماندار وزیراعظم آیا وہ شاید جنیجو صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ریمارکس کوٹ ہو گئے اور پھر کیا ہوا کہ وہاں پر عرفان صدیقی صاحب وہ سینٹر ہیں نونلی کے اور تاج حیدر صاحب غالب ان کے پیچھے سے پیچھے سے رکمہ بھی دیا کہ یہ ایک بھی نہیں آیا تو بڑی تنقید سینٹ میں ہوئی اس پر جو اٹونی ڈپٹی اٹونی جنرل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہنا پڑ گیا ہے کہ میں خود گواہ ہوں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نہ صرف یہ بلکہ اب لینے کے دینے پڑ گیا ہیں اس طرح کا چیف جسٹس پر جو حملہ ہوا اس پر اب خود حکومت کی طرف سے اٹونی جنرل نے وفاقی وزیر قانون کو خط لکھ دیا ہے کہ چناب اس پر وزاد کی جائے یہ اتا تارڈت صاحب کو کہا ہے سوری اتا تارڈت کہہ رہا ہوں آزم نظیر تارڈت آزم نظیر تارڈت وفاقی وزیر قانون جو ہیں ان کو خط لکھا ہے اٹونی جنرل نے شہزاد اتا الہی نے کہ جی یہ کیا ہوا ہے کیوں اس طرح سے بات کی گئی ہے اور غلط رپورٹ کیا جسٹیف جسٹس مطرح بندیال کے ریمارکس کو اور پھر سینٹرز نے تنقید کیوں کی تو ایسی دی کوئی بات ہی نہیں تھی تو لہٰذا اب اس کی وضاحت کی جائے اور اس پر ظاہر ہے کہ جو سینٹرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ اس پر وضاحت کریں اور ریکارڈ درست کیا جائے اب یہ نیپ کا کیس چال رہا تھا جو ترامیم کی گئی ہیں عمران خان صاحب اس کے حوالے سے عدالت میں گئے ہوئے تو اب اس میں یہ ریمارکس چیف جسٹس کے رپورٹ کیے گئے اب ظاہر ہے مریم صاحبہ اس وقت بڑی خلاف ہیں وہ ججز جو ان کے حق میں فیصل نہیں دینے ان کے اور اب تو عجیب جیب باتیں کر رہی ہیں وہ مثال کے طور پر کہ جناب داماد کے لیے سہولت پیدا کی جا رہی ہے اور اس طرح کے انہوں نے ریمارکس دی ہیں جبکہ آپ یہ دیکھئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے داماد جو ہیں وہ تو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کے الزامات ججز کے بارے میں لگانا یہ ایک عجیب بات ہے سینئر رپورٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کس پر الزام دینا چاہ رہی ہیں تو یہ حملے جو ہیں یہ ان کو الٹے پڑ رہے ہیں اصل میں جب بات نہیں بن رہی سیاسی طور پر کمزور ہیں عوام کو رلیف یہ دے نہیں سکتے خود انہیں آتھ کڑے کر دی ہیں ہم تو کچھ نہیں رلیف دے سکتے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے عوام کے لیے تو اب اس کے بعد یہی رہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے جائے ہی نہ جائے الیکشن سے بھاگا جائے اور اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ عدالت میں کیس جا رہے ہیں ادھر ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دی ہیں عدالتوں نے تو یہ بڑا گردہ ہے لہذا آپ ججز کو ہی متنازہ کر دو ججز پر ہی حملے دوبارہ سے شروع کر دو اور اب یہ ان کی ناکامی کا ایک اطراف ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئین بچاؤ تحریک کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے وکلاہوں عدلیہ تو وہ ان کے پاس تو اب یہی ہے کہ آئین ہے تو پھر عدلیہ ہے اور وکلاہ آپ جانتے ہیں کہ بہت متحرک ہوتے ہیں جب آئین کی بات آتی ہے تو لہذا اب اس وجہ سے بڑے زیادہ مشکل میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اب یہ نئی حکمت عملی جو اپنائی ہے یہ اب مزید دباؤ بڑھا رہی ہے پی ڈی ایم پر اور بلاول صاحب کے بیانات سے بھی آپ کو بخوی اندازہ ہو رہا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ